نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا تحال پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے کوئی براہراست رابطہ نہیں ہو سکا سابق امریکی صدر ڈونرڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور اس وقت کے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کیا تھا اس فون کال نے عالمی میڈیا کی بھی توجہ حاصل کی اس گفتگو میں سابق امریکی صدر ڈونرڈ ٹرمپ نے اس وقت کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو حیرت انگیز کہا تھا جبکہ نواز شریف کے جانے کے بعد وزیراعظم کے ساتھ بھی ڈونرڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات قائم رہے تھے ایک طرف جہاں بائیڈن کا وزیراعظم عمران خان سے کوئی براہراست رابطہ نہیں ہو سکا ہے وہیں دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے سیول و اسکری حکام سے رابطے میں ہے جبکہ ریپورٹ کے مطابق تحال اس رابطے کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن نے پاکستان کے اندرونی جائزے کا حکم دے رکھا ہے یعنی کہ بائیڈن چاہتی ہیں کہ پہلے انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں سمجھایا جائے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ باوصوق ذرائع کے مطابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ رابطے سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن اس اندرونی جائزے کی ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں نہیں رکھنا چاہتے خیال رہے کہ بیس جنوری دوہزار اکیس کو امریکہ کے نومنتخیب صدر جو بائیڈن نے صدارتی حلف اٹھایا تھا امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نومنتخیب صدر سے حلف لیا جو بائیڈن امریکہ کے سنتالیسویں صدر ہیں نومنتخیب صدر جو بائیڈن سے قبل امریکہ کی پہلی زعف آم خاتون نائب صدر کرمیلا حیرس نے اپنی نصف کا حلف اٹھایا جو بائیڈن نے اپنے اولین خطاب میں کہا تھا کہ آج امریکہ اور جمہوریت کا دن ہے